کچھ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جس ایریا میں رہتے ہیں وہاں ویلج کا ایریا ہے تو آپ لوگوں کو پتہ ہے گاؤں میں بہت زیادہ غربت ہے لوگ جو ہیں ہینڈ ٹو ماؤت اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ بھی جو وہ سمان جو آپ لوگ پھینک دیتے ہیں یا جس کو بھی دے دیتے ہیں اگر وہ یوزلیس چیزیں ہمارے گاؤں کے لیے جو ہے وہ یوزیبل بن جاتی ہیں تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ بھی سیکنڈ ہینڈ یا نیو سمان میرے گاؤں کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ بھی مجھے بھیج سکتے ہیں الحمدللہ رب العالمین دیکھتی آنکو اور سنتے کانوں کو زبیر عباس کا سلام الحمدللہ سے ماں جی نے جو ہمیں سمان بھیجا ہے اس میں کچھ نیو چیزیں بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ یوزڈ بھی ہیں کیونکہ میرا ایریا جو ہے وہ گاؤں کا ہے ویلج کا ہے یہاں پہ بہت زیادہ غربت ہے اس وجہ سے ماں جی نے جو ہے یہ سارا مجھے بھیجا ہے تو یہ انگلینٹ سے آیا ہے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے ابھی اس کو جو ہے ہم کھولتے ہیں تو ہم نے جو ہے یہ پارسل کھولا ہے تو یہ تھوڑا سا سمان نکلا ہے میں آپ لوگوں کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ کوٹ ہے اور اس پہ کسی قسم کا نیم مینشن نہیں ہے تو والدہ سے پوچھیں گے کہ انہوں نے یہ کوٹ جو ہے کس لیے بھیجا ہے یا پھر اس طرح سے ہوتا ہے جس کو کوٹ پورا آتا ہے ہمارے گاؤں میں بہت زیادہ غربت ہے تو ہم ان کو جو ہے یہ ڈسٹیبیوٹ کر دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ بھی بنیان ہے اور یہ بھی تھوڑے سے کپڑے ہیں اور یہ دیکھیں یہ بھی شرٹ ہے تو اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بلیک شرٹ بھی ہے شہد والدہ نے یہ میرے لیے بھیجی ہوگی تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ جرسی ہے اس پہ بھی نام نہیں لکھا ہوا جو جس کو آئے گا اس کو جو ہے ہم نے دے دینا ہے یہ ٹراؤزر ہے ٹراؤزر بھی یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ دیکھیں یہ دو سوٹ جو ہے یہ بھی اسی پارسل میں سے ہی نکلیں ہیں کیونکہ ابھی ہم نے ایک بندل کھولا ہے تو اس میں سے دیکھیں یہ ایک سوٹ ہے اب یہ جس کو والدہ کہیں گے یا تو ہم ان کو دیں گے اگر تو والدہ نے رکھا ہوگا کسی کے لیے ورنہ پھر یہ ہے کہ ہم یہاں پہ جو جس کو ضرورت ہوگی اور ضرورت بندوں کو دے دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے ماں جی نے جو ہے اس کو یہ باندھ کے بھیجا ہے کیونکہ یہ گم نہ ہو جائے یہ پورا جو ہے یہ بھی سوٹ ہے یہ بھی کسی خاتون کو دیں گے جو بہت زیادہ غریب ہوگی یا پھر جو ہمارے علاقے میں جو ویڈو ہوتی ہیں ان کو بھی یہ دے دیکھیں تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بندلز ہیں اب ہم جو ہے اس کو کھولیں گے اس میں سے دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کیا سمان نکلتا ہے تاکہ یہیں کتنے بھی بندلز ہیں گاؤں کے بچے ہیں تو انہوں نے سنا کہ جیسے ہی یہ سمان آیا ہے جیسے ہی سمان کا سنا تو یہ چھوٹی چھوٹی ماسوم بچیاں آ گئی ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان میں سے جو ان کو فٹ آتا ہے تو ان بچوں کو بھی ہم دیتے ہیں تو میں جو ہے اکرا کے پاس آگے ہوں جیسے کہ آپ کو پتا ہے والدہ ان کا علاج کرا رہی ہیں تو انہوں نے ان کے لئے سمان بھیجا ہے تو آپ کو پتا ہے جو امانت ہوتی ہے وہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے اس کو میری کوشش ہوتی ہے کہ جن کا بندل ہے میں ان کو دیکھے ہوں تو میں اکرا کے پاس آگیا ہوں اور ان کو سمان دیتا ہوں با جی کیسی ہو آپ کو کھانا شاناک صحیح کھا رہی ہو بیسن کے روٹی کھا رہی ہو نا چلو ما شاء اللہ ما جی نے ان کے لئے بیسن بھیجوایا تھا کیونکہ شگر کے لئے جو ہے بیسن ایک اچھی غزہ ہوتی ہے تو یہ جو ہے جتنا بھی ما جی نے سمان بھیجا تھا یہ میں نے اکرا کے جو ہے پہنچا دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جوتے بھی تھے یہ تو میرے خیال میں مشکل ہو جائے گا ان کے لئے پہننے کے لئے تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ اپر ہے جو یہ اپنے جو ہے والد صاحب کو دیں گے اکرا آپ کو پتا ہے یہ سمان آپ کا کس نے بھیجا ہے آج کر آ رہے ہیں انہوں نے بھیجا ہے ہاں امہ جی نے بھیجا ہے اب پتا چلا یہ کیا ہاتھ میں ہے آپ کے اس کو پہنو پہنو اوپر ذرا اس کو اچھے طریقے سے پہنو ما جی صحیح لگ رہی ہے تو ما جی آپ کی جو امانت تھی وہ ہم نے اکرا تک پہنچا دی ہے تو اس کے ساتھ یہ کیا ہے یہ کپڑے ہیں یہ دیکھیں کپڑے ہیں یہ بھی آپ کو ما جی نے بھیجوایا ہے اور یہ جو آپ نے کوٹ پہنا ہویا ہے یہ کس کے ہے یہ بھی والدہ نے بھیجوایا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو انشاءاللہ تعالی سردی نہیں لگے گی اور اس میں جو ہے یہ بڑا اپر ہے ایک یہ والا ٹھیک ہے یہ آپ کس کو دیں گے یہ بتاؤ یہ اپنے بھائی کو دا ہان جی اپنے بھائی کو ٹھیک ہے تو یہ اپر جو ہے اپنے ان کے بھائی کے لیے ہے کیونکہ بھائی جو ہے وہ بھی بیچارہ مزدوری کرتا ہے سردی میں تو انشاءاللہ تعالی یہ ان کے ہے ٹھیک ہے